سب سے پہلے تمہیں سواگت کرتا ہوں سب سے خوبصورت سب سے بڑے میڈیا کا جو آج پنجاب کی سب سے بڑی فلم کیری اون جٹا 3 کے ٹریلر لانچ کے لئے یہاں پر آئے ہیں ایک بار اپنے لئے زوردار تعلیوں بجائے پتہ کیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سچ بتانا آپ کبھی کسی پنجابی فلم کے ٹریلر لانچ پر آئے ہیں آپ آج تک زندگی میں نہیں آئے نا کون آیا جب لانچ ہی نہیں ہوا تو آیا کیسے تو بھائی یہ جو آیا ہے یہ پکا جلندر سے آیا کیونکہ وہاں پہ لانچ ہوا ہوگا بامبے میں تو نہیں ہوا آج تک سو میں بتا دینا چاہتا ہوں کیری اون جٹا یہ وہ فلم ہے جس نے پنجابی سینیما کا اتحاص بدل دیا تھا جب کیری اون جٹا 1 آئی تھی اور میں بہت گرو محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس میں کریکٹر ہیں ہم سب لوگ شائر ٹی وی پہ چھوٹے رول ایک ساتھ مل کے کیا کرتے تھے لیکن جب وہ فلم آئی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی کبھی انیس اکیس کا فرق ہوتا ہے آپ میں کسی کے ٹیلنڈ میں کسی کی سٹار ڈم میں لیکن کیری اون جٹا نے ان جتنے سٹارز تھے ان میں انیس سو اکیس کا فرق ڈال دیا تھا اتنی آگے نکل گئے وہ سارے کے سارے سٹارز اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان میں آج جتنے بھی سٹارز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے سب سے پہلے ہمارے بہت سینئر ہیں جن کو پنجاب میں چاچا چتر سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے بہت سینئر جسوندر بھلا جی ایک بار ان کے لئے زور در تالیاں ہو جائیں اور ان کے ڈائلوگ وہاں پر پنجابی بچوں کے مو پہ ماں باپ کے مو پہ ایسے چڑھتے ملک جو ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں وہ بھی ان کے ڈائلوگ میں کہا جاتا ہے اور جو بچے ماں باپ کو کہتے ہیں وہ بھی ان کے ڈائلوگ میں کہا جاتا ہے یہ ان کی بہت بڑی خاصیت ہے سو جسوندر بھلا سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ممبئی کی اس پاون نگری پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں اور بہت بڑا نام یہاں پر اپنا بنایا اور اس کے بعد ویسے تو محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ وہ نام ہے جن سے ہم نے بہت کوئی سیکھا کالوجیز میں ہمیں سکیٹس کرانے آتے تھے ہمیں ڈراما کرانے آتے تھے کومیڈی کے تو بادشاہ ہیں ہی ہیں لیکن جب رولانے پہ آتے ہیں تو ان سے زیادہ رولا بھی کوئی نہیں سکتا اور بہت بڑا نام پنجابی سینیبا کا پنجابی ٹی وی کا پنجابی کومیڈی کا گرپیت کوگی باجی آج ہمارے بیچ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت زوردار تعلیہ ہو جائیں حالانکہ یہ کہتے ہیں کوگی اڑ کے دخوا اور کوگی اڑی ایسی ہے کہ امریکہ کینیڈا انگلینڈ لندن جہاں جہاں پنجابی ہیں کہتے ہیں کہ ان کے دوست ہیں لوگوں کے فین ہوتے ہیں ان کے دوست ہیں سو اس کے بعد ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے وہ سٹار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے بڑا سٹار شاید کوئی بنا نہیں کیونکہ کومیڈی سے شروع ہو کے ہیرو بننا سو ایک بار زوردار تعلیہ ہو جائیں بھینو ٹلو پاجی کے لیے پہلے ہیرو کے بغل میں کھڑے ہوتے تھے اب اکیلے ہیرو بن کے چلے ہوئے ہیں پاجی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ان کو تو آپ یہ میڈیا والوں نے بہت پیار دیا ہے سب نے بہت پیار دیا ہے ہمارے بیچ میں ہیں پولیس والی ایک ہی جب بھی پولیس والی کا نام آئے گا مجھے لگتا ہے ایک ہی نام ہے قویتہ کوشک اور اب پنجابی فلموں میں انہوں نے نام بنانا شروع کر دیا ہے جو بھی تین انہوں نے فلمیں کی ہیں تیسری ہے نا یہ پانچویں ہے تو تین سوپر اٹ ہوں گی سو قویتہ نے پانچ فلمیں کر لی حالانکہ مجھے نہیں کرنے کا موقع ملا سو بہت اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے کیریون جٹا کو جب پہلی بار لکھا تھا اور میں بہت مطلب گرو محسوس کرتا ہوں کہ میرے لئے کومیڈی سرکس میں بھی لکھتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جب فلموں میں گئے ہیں تو پنجاب کو ایک مجھے لگتا ہے بہت بڑا رائٹر ملا ہے شکل دیکھے لگیا کہ نہیں یہ پنجابی کے ڈیلوگ لکھتا ہے یہ انگلیش میں لکھے تھا بعد میں یہ خود پنجابی میں ڈب کر لیتے ہیں سو پنجابی سینما کو نیا موڑ دینے والے اور کیریون جٹا کو میں تو سٹار میکر کہوں گا کہ ہی اس سٹار میکر جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جو کلاکار مطلب ہوتے ہیں چھوٹے کلاکار مطلب سٹار ڈم میں لیکن کلاکار تو بڑی تھے کلا میں ان کو سب کو اکٹھے کیا اور اکٹھے کر کے پہلی بار جب بنائی کیریون جٹا دی سٹار میکر دی کنگ آف کومیڈی اور کنگ آف پنجابی سینما سمیپ کنگ ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں جتنا ان کا سائز ہے میں سچ بتا رہا ہوں سٹار ڈم میں بھی اتنا ہی بڑا سائز ہے ان کا اور ڈریکٹر کی سوچ میں بھی اتنا ہی بڑا ہے پا جی بہت بہت سواگت ہے اور میں بہت سائز سائز دز میٹر دزنٹ میٹر لڑکیوں میں لڑکوں میں کرتا ہے یہ ایسے سوال مت کرو میں میڈیا سے بہت ڈرتا ہوں بیچ میں ایسے سوال آتے ہیں اور ہم لوگ ہوتے بول دیتے ہیں لیکن یہ صرف حضی مزاقہ ہوتا ہے اور پنجابیوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے خیر آپ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت بہت زیادہ خوشی سے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلر سے پہلے نا ہمارے پنجاب میں ایک عادت ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی دو تو یہ شروع کرتے ہیں ٹیزر سے تو جو ٹیزر آیا تھا جب کیریون جٹا تھری کا اس نے جو کمال کیا ہے پنجاب میں اتنی اتسکتہ بنائی ہے کہ انہیں پنجاب چھوڑ کر بولا کہ آج اس کو اور بڑے لیول پر لے کے جاتے ہیں بولی وڈ لیول پر لے کے آئے ہیں سو کیریون جٹا کے اتحاس کو میں تو کچھ نہیں کہہ پاؤں گا اتنے کہہ پاؤں گا کہ آج تک کی سب سے بڑی گروسر فلم ہے جب ون آئی تو اس کا ریکارڈ نے ٹوٹا خود توڑا اس نے ٹو بنا کے کہ کیریون جٹا ٹو بنی تو گروسر کا ریکارڈ توڑا اب تیسری بنائی ہے آئے ہوپ کہ یہ باقیوں کا بھی ریکارڈ توڑے سو میں چاہوں گا کہ ایک بار اس کا ٹیزر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجابی میوزک پورے ورلڈ کی شان ہے آج بولی وڈ میں بھی کوئی فلم بنتی ہے تو شاید اس میں کوئی بڑا نمبر ڈالنے کی سوچا جاتا ہے تو پنجابی میوزک کے لیے اس کو پہل دی جاتی ہے پنجابی میوزک کو اتنا مقام حاصل ہوا ہے ہمارے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں میوزک ڈریکٹرز ہیں رائٹرز ہیں انہوں نے بہت بڑا مقام دیا ہے سو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی کیری اون جٹا 3 کا ٹیزر اور اس کا میوزک ایک بار زور در تالیاں ہو جائیں تو ہمیں شروع کریں نہیں مزا مطلب پا جی یہ بہت بڑی فلم ہے اور میں بتاؤں جب بہت بڑی فلم ہو جاتی ہے تو اس بڑی فلم کی ذمہ داری اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہے وہ آتی ہے ڈسٹریبیشن تو میں آج ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں منیس سانی اوم جی پروڈکشن ڈسٹریبیشن جو پنجاب کے نمبر ون ڈسٹریبیوٹر ہیں اور آج پا جی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ کی میں سچ بتا رہا ہوں کہ نہیں نہیں نبانی پڑھ نہیں ہے کوشی سے تو چلے گا ہی نہیں تو مطلب بی پراک کا گانا بی پراک کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ایمی ورک کا گانا گپی گھرے وال کا گانا اور جانی پا جی کہاں پہ ہیں باہر گئے ہیں تو جانی پا جی کا میوزک لیرکس سب کچھ ادھر ہی ہیں سو با کمال اور جب اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے نا تو اس بڑی چیز کو میرے مطلب گوز بم ایسے کھڑے ہو رہے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی فلم کا ٹیلر لانچ بھی اتنا ہی بڑا ہے اور اسے لانچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنیسٹ مجھے لگتا ہے جب مسٹر پرفیکشنیسٹ بول دیا جاتا ہے ان کو دیکھ کے